السلام علیکم ممبر کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے میں ہوں ساجد رحمان آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر برودر تو ممبر ابھی ابھی میرے نا ایک گاہ کی کال آئی ہے اس کی نا پہلین ہے جھوٹی بہنس کو ہم نے ٹیکہ رکھنے تو جسٹ ہم ادھر جا رہے ہیں ہم چیک کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا اس کو بیج رکھنا چاہیے یا نہیں تو جو ممبر ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار جڑے ہیں تو ان سے ریکیسٹ کریں ہیں کہ جنہوں نے ابھی تاک ہماری یوٹیوب چینل ڈاکٹر برودر کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ہماری ہاری ویڈیو آپ کو برواقع مصول ہو سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح ویور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب یہ جھوٹی کو چیک کرنے جا رہے ہیں یہ جو پہلا جانوار ہوتا ہے نا جو پہلی بار ہیٹ میں آیا تو تو وہ بہت تنگ کرتا ہے جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جی طرح یہ ٹرالی پر چلنے جاری ہو یہ ڈاکٹر صاحب اب اس کو تسلی سے چیک کر کے بتائیں گے اگر وہ ہیٹ میں آئی ہوئی تو اس کو آرٹیفیچر انٹسائی منیشن کریں کہ وہ دروائے اس کو چھوڑ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھوٹی کتنا تنگ کر رہی ہے جب اس سے پہلی بار باندھا جا رہا تھا نا تو تب بھی یہ بہت تنگ کر رہی تھی بڑا مشکل سے اس کو اس ٹرالی کے ساتھ باندھا گیا فائنلی میمبر ہم نے نا یہ جھوٹی چیک کر لیا لیکن ان کو محسوس ہوا تھا کہ یہ تھوڑا سا گاندھ وغیرہ انہوں نے نکالا تھا ان کو محسوس ہوا ہے کہ یہ ہماری جھوٹی اب ہیٹ میں آ چکی ہے بقیدہ ہم نے اس کو چیک کیا لیکن ہمیں علامات محسوس نہیں ہوئی کہ یہ ہیٹ میں باقی چیک کی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ پاک فضل کرم سے پہلے بھی اس کو بیج رکھا ہوا ہے سیمن تو میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ پندرہ دن ویٹ کر لیں پندرہ دن کے بعد آپ اس کو دوبارہ چیک کروانے ہیں بھائی یہ دیکھیں اب آپ ہم ایک دوسری لکیشن کی طرح بڑھتے ہوئے یہاں پہ ہم نے ایک گائے کو چیک کرنا ہے اور یہ کاؤں کے خوبصورت نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکہی کی فصل ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں ادھر مکہی پڑھی ہوئی ہے سوکھنے کے لیے اور یہ سامنے گندم کی فصل ہے اور وہ سامنے سورج بھی غروب ہونے لگ گئے آپ خوبصورت نظارے اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیا یہ خوبصورت نظار ہے ممبر یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میں اس وقت نا توریہ کی فصل میں ہوں یہ گھاس ہم نے کاشت کیا ہوا جانوروں کے لیے ماشاءاللہ آپ پیارا سا بیو چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری علاقہ کیسا بیوٹی فول ہے خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ سورج غروب ہونے کا آپ منظر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ منظر ہے ممبر ویسے نا آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ جو گاؤں کی زندگی ہوتی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہوتی ہے باقی شہر والے بھی ایس ایسی زندگی کو ترہا ہے ہم اس نئی لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں اور یہ گائے ہے اس گائے کو ہم نے آرٹیفیشن سائمینیشن کرنی تھی اب ڈاکٹر صاحب چیک کر رہے ہیں اگر یہ ہیٹ میں ہے تو پھر اس کو آرٹیفیشن سائمینیشن کریں گے انہوں نے ایک دوسرے ڈاکٹر سے بھی چیک کروائی تھی تو انہوں نے پرائین انٹ بتائی تھی اب دیکھتے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں چیک کر کے ممبر ہم نے یہ گائے چیک کر لی ہے تو ابھی یہ ہیٹ پر نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو سمن نہیں رکھتے کیونکہ یہ لگ ایسے رہے کہ یہ تین چار دن بعد ہیٹ میں آ جائے گی باقی امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جو آج کا ویلوگ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر برادر کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ